اس لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ ہم کس طریقے سے ٹیکسٹ کو ایڈڈ کر سکتے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بھی ڈیٹا سیٹ میں موجود جو ٹیکسٹ ہوتا ہے اس کو کس طریقے سے کٹ کر سکتے ہیں اس کے لیے میرے پاس یہ تین ڈیفرنٹ سنٹینسز ہیں اب اگر میں یہ چاہتا ہوں کسی بھی ٹیکسٹ کے پورشن کو یا ڈاکومنٹ کے پورشن کو میں کٹ کرنا چاہتا ہوں یا delete کرنا چاہتا ہوں یا اس کو وہاں سے remove کرنا چاہتا ہوں تو اس کے لئے میں کیا کروں گا اس کے لئے ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے اس data set کو select کر لینا ہے let's suppose میں یہ چاہتا ہوں کہ اس codex کا جو word ہے اس کو میں cut کر دوں اس کے لئے اس text کو یا اس portion کو select کرنا ہے select کرنے کے بعد آپ backspace بھی press کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر تو آپ نے اس text کے portion کو وہاں سے آپ نے cut کرنا ہے اس کے لئے آپ control plus x press کر سکتے ہیں تو control plus x press کرنے کے بعد آپ کا جو text ہوگا وہ وہاں سے cut ہو جائے گا اس کے بعد ہے جی آپ کس طریقے سے اس cut کیے ہوئے text کو آپ کہیں بھی paste کرنا چاہتے ہیں تو کس طریقے سے paste کریں گے اس کے لئے ایک option ہے کہ جہاں پہ آپ paste کرنا چاہتے ہیں وہاں پہ آپ mouse لے جائیں اور mouse لے جانے کے بعد right click کریں اور right click کرنے کے بعد یہاں پہ paste option آئے ہیں paste option پہ جب آپ جائیں گے تو آپ کے پاس different options آئیں گے کہ آپ source کو جو آپ نے data set جو ہے text میں موجود جو آپ نے اس data set کو cut کیا ہے کہ آپ اس کا صرف source of format جو ہے اس کو ویسے کا ویسے رکھنا چاہتے ہیں merge format آپ اس format کو merge کرنا چاہتے ہیں کوئی picture add کرنا چاہتے ہیں یا آپ اس text کو only copy کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو جو چاہیے آپ format کے according اس کو آپ paste کر سکتے ہیں اب مجھے text جو ہے اسی format کے چاہتے چاہیے تو اس پہ میں click کرتا ہوں تو یہ میرا text جو ہے جو cut کیا تھا وہ paste ہو جائے گا اس کے علاوہ second option جو ہے وہ آپ اس text کو جو آپ نے cut کیا ہوا ہے mouse لے جانے کے بعد جہاں پہ آپ اس کو paste کرنا چاہتے ہیں control plus v کی combination کی ہے آپ اس کو press کریں click کریں تو آپ کا جو text ہے وہ paste ہو جائے گا اس کے علاوہ آپ کسی بھی text کو کس طریقے سے copy کر سکتے ہیں اب یہ text ہے welcome to mastering ms word with kodenics اب اس میں text کو copy کرنا چاہتا ہوں تو copy کے لئے control plus c press کرتے ہیں یہ combination کی ہے اس کے علاوہ آپ right click کرنے کے بعد اس text کو جو آپ نے select کیا ہے اگر آپ right click کرنے کے بعد یہاں پہ copy option پہ click کرتے ہیں تو بھی آپ کا text ہے copy ہو جاتا ہے اس text کو copy کرنے کے بعد میں یہ چاہتا ہوں کہ یہاں پہ میں fourth sentence کی جگہ پہ اس کو paste کر دوں تو اس کو paste کرنے کے لئے بھی دو method ہیں پہلے میں بتا چکا ہوں کہ آپ control plus v press کر کے بھی اس text کو paste کر سکتے ہیں آپ جہاں پہ آپ نے paste کرنے وہاں right click کریں right click کرنے کے بعد جب آپ paste option پہ جاتے ہیں تو آپ format کے ساتھ جو ہے اس کے source کے format کے ساتھ ہی آپ اس کو paste کر سکتے ہیں اب اس کے بعد اب میں نے یہاں پہ copy paste کیا ہے cut کر کے paste کیا ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو میں نے ابھی paste کیا ہے اس paste کیے ہوئے text کو میں وہاں سے ہٹا دوں اس کا مطلب undo کر دوں undo کا مطلب do جو میں نے کام کیا ہے اس کو un کرنا مطلب اس کو ختم کرنا اس کو delete کرنا اس کے لئے کیا method ہے آپ یہاں پہ اوپر جو آپ کے پاس یہ title bar show ہو رہا ہے اس پہ دو u type کے arrow signs ہیں اب آپ کا جو arrow sign آپ کے left side پہ move کر رہا ہے اس پہ اگر آپ دیکھیں hover کرنے کے بعد وہ لکھا ہے undo paste source formatting جو بھی لکھا ہو ہے جو بھی source میں format اس کو آپ نے paste کیا ہوا تھا پہلے اس کو ڈیل ہو جائے گا وہاں سے remove ہو جائے گا اس کے ساتھ ہی جو آپ کا right side پہ arrow sign move کر رہا ہے اگر آپ اس پہ hover کریں گے تو وہاں سے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ redo option ہے مطلب جو آپ نے last step perform کیا ہے اس کو دوبارہ perform کرنا ہے اس کے لئے میں اس پہ click کروں گا تو یہ میرا redo option ہو جائے اس کے اور اگر آپ control plus y press کریں گے تو آپ کا یہ redo کر دے گا تو یہ method ہے جس کے ذریعے سے آپ undoer redo کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اب یہاں پہ ایک short dataset موجود ہے یہاں پہ ہمارے پاس lengthy dataset موجود نہیں ہے اس میں mistakes go word by word sentence by sentence find کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیے کہ آپ mistakes کو ختم کرنا چاہتے ہیں اس کے لئے آپ mistakes کو کس طریقے سے cover کر سکتے ہیں اس کے لئے method ہے سب سے پہلے find کرنا جو آپ کے mistake آپ کو لگتا ہے کہ ہو سکتے ہیں اس کے لئے ایک method ہے کہ آپ editing کے tool bar group میں find کا option ہے find پہ klik کریں گے تو آپ کے پاس یہاں پہ left side پہ جو ہے ایک navigation والا button آجائے گا اب navigation والے button یہاں پہ ms word جو ہے basic اس میں آپ check کرنا چاہتے ہیں آپ یہاں پہ لکھیں گے کہ میں چاہتا ہوں کہ دیکھوں codenics اب یہ مجھے بتا دیا کہ جو آپ codenics ڈھونڈ رہے ہو وہ یہ second sentence میں موجود ہے اس کے علاوہ اگر میں یہاں پہ دیکھنا چاہوں جہاں پہ 3C ہیں تو وہ مجھے third والا sentence ہے وہ بتا دیتے کہ third sentence میں triple C ہے اب میں اگر دیکھوں تو مجھے پتہ لگیا کہ یہاں پہ کون کون سی mistakes ہیں اس کے علاوہ combination کی ہے ctrl plus f جب آپ ctrl plus f click کرتے ہیں تو بھی آپ کے پاس نیویگیشن کی آجاتی ہے جس میں آپ find کر سکتے ہیں sentence کو text کو word کو جو آپ کو لگے کہ یہ mistakenly میں add کر دیا ہے اب یہ mistakes کو find کرنے کا ہمیں فائدہ بھی ہے جب ہم mistakes کو replace کر دیں جو original words ہیں تو اس کے لیے آپ کے پاس editing کے tool bar میں replace option ہے اس پہ جب آپ کلک کرتے ہیں تو آپ پاس یہ page show ہوتا ہے یہ find ٹرپل سی اس والا وہ change ہو جائے سی او ڈی ای سی اس والے کو ڈین کے ساتھ تو یہاں پہ اگر آپ کسی ایک کو replace کرنا چاہتے ہیں تو replace پہ کلک کریں تو replace ہوتا جائے گا اور next پہ move کرتا جائے گا اگر آپ ساری mistakes کو recover کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے replace all پہ کلک کریں تو آپ کا جو بھی data set میں مجود mistakes ہوں گی وہ ساری کی ساری یہاں پہ remove ہو جائیں گی اب یہاں پہ تکسٹ میں triple سی تھا اب یہاں پہ single سی آگے اس کے مطلب ہماری mistake ہے وہ correct ہو چکی ہے اس codonics ہے وہ single سی والے codonics کے ساتھ replace ہو جائے وہاں پہ میں double سی کر دیا ہے replace آل پہ کلک کروں گا تو جتنی بھی mistakes تھی ان کی replacement پہ انہوں نے جو exact word تھا وہ paste کر دیا ہے وکے پہ کلک کریں گے تو ہمارے پاس جو sentences تھے وہ تمام کے تمام جو mistakes والے words تھے وہ correct ہو گئے ہیں ہمارے find and replace والے option کے ساتھ